میں نے بڑے کلندر دیکھے ہیں اس دن مجھے بھی ایک بندہ ہے کلندر کے پاس لے گیا بھئی مجھے تو شوق ہے بزرگوں کی زیارت کا کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام وقت مجتحد شخصیت حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ آپ روز حضرت بشریافی کے پاس جایا کرتے تھے تو حاسدین نے اتراز کیا جناب آپ اپنے وقت کے امامہ آپ یہ بابے کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں آپ نے فرمایا بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں مجھے شریعت بڑی آتی ہے لیکن شریعت جن کی ہے یہ ان کو بڑے جاننے والے ہیں اس لیے اس لیے دعا کیا کرو اور بابوں کے متلاشی رہا کرو مجھے بھی ایک بندہ لے گیا ہم تو بزرگوں کے پیروں کی خاک ہیں تو جناب چلے گئے چلا گیا چلے گئے جناب آنگے بزرگ کیا تھا جناب ایسے لگ رہا ہے وہ چار پانچ بندے کٹھے کر کے کی بٹھایا ہے کسی نہیں وہ زور کا وقت سردی ہے نا آپ کو پتا ہے تنگ ہوتا ہے وقت بڑا میں نے کہا چلو ابھی پڑتے ہیں ابھی پڑتے ہیں ابھی پڑتے ہیں اٹھا ہی کوئی نہیں میں بربانیس اٹھا جا کے زور پڑی بس میں سلام ہی پھیری تو ساتھی اثر کی بھی ازان ہو گئی میں نے اثر پڑی آئے جناب بڑا پور تکلف سا کانا بٹے رہے کرگوش کرگوش سارا کچھ ہی کھایا تو جب واپس آئے نے تو میں نے مریج سے پوچھا میں نے کہا یارو حضر صاحب نماز نہیں پڑھ دی نیک کلندر میں دل دی پڑھ دی بھئی آپ ہی تو دیکھا کرو نا یار جھوٹ بول رہا ہے بھئی دیوانے کو پھر روٹیوں کی کہہ کی ہوش ہے اس کو بٹے رکے گوشت سے کیا لگے اس کا تو ایک ہی نہ رہا تینہ علمہ ویچنا پاس آنوں کو یار دی گال سنا سانوں اس کو بٹے رکے سے کیا لگے اس کو تیتر بٹے رکے سے کیا لگے بڑیاں کلندر صاحب دیں چار تو یاریں کلندر صاحب دیٹھا رہا تو نماز بھاری کلندر ہوں نہیں آپ بھی بھائی تھوڑا فیصلہ کرو نا یہ نہیں کلندر عام اسطلاع میں وہ جو صرف اپنے محبوب کا محبوب ہے بس باقی نہیں ہے اسے وہ فارسی ہے لیکن سب کوئی سمجھائے گی حضرت ابو علی کلندر بڑی نمی ربائی ہے میں صرف اینڈ پڑھنے لگا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم کلندر بو علی ہستم کہ میں پڑھو نہ رہے جی کبھی بو علی کلندر کو پھر آپ کو پتا چلے اصلی کلندر کے آئے اور نقلی کلندر کے آئے یہ غوث علی شاہ صاحب بہت بڑے بزرگو ہیں انڈیا میں حضرت کا مزار ہے پانی پت میں حضرت کا مزار ہے بو علی کلندر صاحب کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے تو حضرت نے ساری زندگی سیروس سیاحت کی اپنی زندگی کے جو سترہ سال ہیں انہوں نے آکر پھر کلندر صاحب کے روزے پہ گزاریا دیا اور پھر آئیں وہاں بھی سال ہویا اب یہ ماں کو بتانے لگا ہوں یہ دوریاں جو ہم نے ڈال دی یہ کلندر صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ میں حاج پہ گیا تو اس وقت حضرت جہازوں کا تصور بھی نہیں تھا سارے بہری جہاز پہ سفر کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں بمبئی بندرگاہ سے نکلے ہم تو حضرت جی وہ میاں صاحب کہتے ہیں جو کسے داشی کوئے اسے دیگل کردہ اس کو دوسری بات آتی کوئی نہیں ہے اس کو کہیں اور لے جاگو پھر بعد محبوب پہ ہی لے جائے گا تو جو کسے داشی کوئے اسے دیگل کردہ سو سو مکربانے کر کے مرنے ہوتے ہی مردہ وہ کلندر صاحب کہتے ہیں جب جہاز چال پڑا تو سب پہ نظر ڈالی کہ ڈہ سنہ دیجنہ کوئی یار دیگل کری لیکن کوئی نہیں لبا ہے ایک لبا کہ جسے یار کی بات تو نہیں کی جا سکتی لیکن یار کے یار کی کی جا سکتی تھی اور وہ تھا جہاز کا مولم کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور میں نے کہا مولم جی ہر سالہ جی لے کے جاندے ہوتے لے کے بھی اندے وہ جاندے ہیں اندے کوئی ولی نہ ہوئے اندے ہیں سارے ولی ہو گئے اندے دسوں ہاں کوئی اللہ والا بیکھیا تو کلندر صاحب کہتے ہیں وہ مولم مجھے دیکھ کے کہتا ہے حضرت جی ساری زندگی جو دو ہی اللہ والے جاکھے کہتے ہیں کدھی گال سنا ہوا پہلے پہلے دی کہ دوجہ دی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے پہلے دی سنا وہ کہتا ہے پہلا اللہ والا میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کے مولم میرے والد تھی اور میں ان کی تربیت میں تھا ایسے جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا اور ایک بابا جی آئے اور آکرنا میرے والد صاحب کو پوچھتے ہیں حضرت جی یہ تو بتائیں یہ جدہ بندرگاہ کب آئے گی تو کہتے ہیں میرے والد صاحب بڑے پیار سے کہنے لگے بابا جی ابھی تو بمبئی سے نکلنی ہیں ہاں گیارہ دن لگیں گے پھر آئے گی وہ کہتے ہیں یار اگر پہلے پتا ہوتا نا کہ جہاز کے سفر میں بڑا جی مطلعہ تا ہے الٹی آتی ہے تو میں کوئی اوراستہ اختیار کر لیتا اوراستہ بھی ہے تو اب تو بیٹھ گئے ہیں ہم میں تو کہتے ہیں میرے والد صاحب کہنے لگے حضرت اب تو یارہ دن سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وہ چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال کیا میرے والد صاحب نے وہی جواب دیا مگری پڑھ کے پھر آگئے وہی سوال کیا لیکن کہتے ہیں اس دفعہ میرے والد صاحب اسے میں آگئے اور کہنے لگے بابا جی میں تھے یارہ دن تو پہلے نہیں لیا سکتا یہ کتاب میرے پاس مستند کتاب ہے کہتے ہیں وہ بابا جی پوچھتی ہیں اچھا مولیم صاحب پھر یہ بتائیں سب سے پہلے کون سی بندرگاہ ہے انہوں نے کہا ہے یہ سب سے پہلے مخا اچھا جی پھر یہ پھر غدیدہ پھر پھر ادن پھر پھر جدہ وہ کہتے ہیں لوگ پھر آگئے ہیں جی جدہ کہتے ہیں پیچھے دیکھا تو واقعتاً روشنیاں دکھائی دے رہی تھی کہتے ہیں والد صاحب گبر آگئے وہ بھی تو آدھا دن بمبئی بندرگاہ سے نکلے ہوئے ہیں یہ روشنیاں کس جگہ کی ہیں جہاز کھڑا کیا وہ کچھ لوگ گئے دیکھا انہوں نے آکر کا جناب آگئے جدہ آگیا کیونکہ وہ اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی وہ جس بندرگاہ کا نام لیتا تھا وہ جہاز اٹھا کے وہاں راک بھی دیتا تھا اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی اچھا غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا پہلا اللہ والا اب دوسرے کی سناؤ وہ کہتا ہے جی دوجی اللہ والا تو سی ہی ہو کہتا ہے میں نے پوچھا حضرت وہ پہلے اللہ والا کا اللہ والے کا تو آپ نے اتنا بڑا کمال دیکھا اپنی کھلی آنکھوں سے آلتے بیداری میں تو میرا کیا دیکھا کہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیا وہ کہتا ہے حضور عمر گزر گئی حاجی لے کے جاتے ہوئے لے کے آتے ہوئے آج تک کسی نے اللہ والے کا پتہ نہیں پوچھا اللہ والے کا پتہ بھی اللہ والے پوچھتے ہیں جو کیفیت پر غالب ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ یہ ہیں سونے نباس سونا پاک سومی لیکن حضرت جن پر کیفیت غالب ہوتی ہے ان کا حال کچھ بکرہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کو تانی اس کا مطلب نہیں جس کا حال سونا وہ ولی نہیں ہوتا یہ حال ہیں اپنے تو کچھ مغلوب العال ہوتے ہیں جیسے ہمارے غصے پاک فرماتے ہیں یہ میں نے لانگ کوٹ پہننا ہوئے تو ایسے میرے پاس اللہ کا شکر ہے دو تین ہے جو دل کرتا پہننا ہوتا ہوں تو حضور غصے پاک کہتے ہیں جیسے تم اپنے جبعے بدلتے ہو اللہ نے مجھے ایسے حال اطاع کی ہیں جو دل کرتا ہے میں تاریخ کر لیتا ہوں دل کیا تو جذب تاریخ کر لیا دل کیا تو استغراق تاریخ کر لیا دل کیا تو شوق تاریخ کر لیا دل کیا تو سوز تاریخ کر لیا کہتے ہیں جیسے تمہارے پاس جبعے لٹکے ہیں عبدالقادر پی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی میرے ہیں میرے پاس آل لٹکے ہوئے ہیں جو جی چاہتا ہے میں آل تاری کر لیتا ہوں لیکن نظرے جی کچھ ہوتے ہیں مغلوب الحال وہ بچارے نہیں وہ جو سرکاری اڈر آ گیا دان آ گیا بس ان کے آل وکرے ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے ہی بابا تھا جو مغلوب الحال تھا تو تن کا اشتورہ کوئی نہیں تھا وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے سر پہ وہ کوئی پرنا سا لو پیٹا تھا وہ بھی پھٹ گیا اس شہر میں ایک سنیہ سی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کی ہے زیارت تو ہے نہیں کہ ان کو کہنا چاہیے اس نے گون سا کمال کر لیا زیارت تو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا شکر ہے سونا ہمارے لئے ہم سونا کے لئے نہیں اس کے پاس میں سونا بنانے کا نسخہ تھا تو جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک شہر میں ٹھہرتے نہیں یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں ٹھہریں گے تو جانگوں آئیں گے وہ آیا تو آ کے نا وہ بابے کے پاس بیٹھا تو بابے کا رنگ دیکھا ڈھنگ دیکھا شوق دیکھا سوز دیکھا جذب دیکھا بابے کا تو وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بابا غریب ہے وہ غالب نے کہا تھا نا بدل کر بھیس وقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں ہم غریب نہیں ہیں حضرت ہاں تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہاں ہے ہاں ان کو کیا لگے درہتی چیز ان کو نہیں چیزوں کہتا کوئی بھی وہ اس نے سمجھا کہ بابا بابا ہی مارا ہے لیکن بابے پہ پیار بھی آیا باہر گیا جا کے تو کسی سے کاپی پینسل لی اور سونا بنانے کا سارا نسخہ لکھا ترقیب لکھی دلعا کے بابا جی کو پیش کیا تو بابے اور ہی کہتے ہیں اس نے ایسی بابیا کیا اور ہی تیو دور بے کھونا کپڑے پاٹ گئے نہیں پاگوی پاٹ گئی سونا بناندہ نسخہ جنہاں دل کرے گا بنائی ہو یہ دل نہیں توڑتے کسی کا مسکرا کر کہنے لگے یار ہے اے ویرلے ہے نو اے چھات دے اے تھی ذرا سام دے ٹیم لگے گا تے بنانا نہ ٹیم لگنا نہ بنانا ان کو کام ہی ایک ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام ایک ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے ان کو کیا لگے اس کا بھی دل رکھ لیا ٹیم لگے گا تو بڑا مانگے دل وہ دیکھے چلا گیا اچھا یار بڑی دنیا داری کی پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے ہم شاید کل مافی مل جائے وہ دو تین سال بعد گھومتا گھومتا اسی شہر واپس آ گیا وہ جو ہے نا دل میں خیال آیا وہ اتھا تھے بابے اور نسخہ دے گئے گیا اب تک تو بابے نے پھیر لگا دیا ہوگا سونے کا بنا بنا کے لیکن جب آیا نا تو دیکھا بابے کی وہی کٹیا دل میں خیال آیا نہیں بابے اور ایٹر گئے انہیں جانے ہیں کسی اور ہو دے گئے اندر گیا تو دیکھا بابا جی بیٹھے اوہی سوڑ پایا یہ اوہی سوڑ پایا تو بڑا غصہ لگا اوپر دیکھا تو نسخہ بھی اوپر ہی اور غصہ لگا اوہی دنیا مانگتی پھرتی ہے میں دیتا نہیں بابے کو دیا بابے نے بنایا خیر وہ جب مغرب کا وقت قریب آیا نا سارے لوگ چلے گئے تو پوچھتا ہے بابا جی نسخہ دیتا ہے بنایا نہیں جا اوہ بھئی ٹیم ہی نہیں لگا چل تو آگئے ہیں تو انہیں کٹھے بناوانگے یہ تیرا حضو ہے انہیں کیا جناب میرا تو حضو ہے نہیں میں میرا نہیں ہے پشاب بھی آیا تو مغرب دی جماعت چھتی کھلو جاندی ہے آہا ہزارہ میرے نال بار پشاب کر کے دن نالک وضو بھی بنا آئی ہے اس کو لے گئے باہر تھوڑا سا آگے بیٹھ کے ابھی ستر نہیں کھولا ستر پھر نہیں بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں یارو پشاب کرنے بیٹھ گئے ہیں ہزارہ مٹی نہیں ہے ٹیم ہاتے چکی ہے ہی نہیں ہزارہ مٹی نہیں ہے ٹیم ہاتے پھڑا تھا اب وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی وہ بڑا حیران ہوا جو انس کا میرے پاس ہے بڑی میند کرو تو دھائی تین ماہ کے بعد کچھ چند کلو ہی بنیں گا یہ ساری سونے کی کیسے ہو گئے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا اس کو آواز مار لگا کے کہتے ہیں سنیہ سی بابے لگتا تو مگرب دی جماعت چھڑوا کے چھڑنا ہے کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے وہ کہتے ہیں ارکان سے پکڑاؤں مٹی ہے یہ نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا اس کو کہتے ہیں پھر چال سونے کی تین ڈلیاں دے دے وہ کہتے ہیں ارکان اتنے بڑے عالم ہیں آپ کی اتنے مرید ہیں آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے ستنجا نہیں ہوتا اٹھا کے کہاں لگے سانوہ رو دے گئے ہیں جنہ ستنجا بھی نہیں ہوتا کوئی شاہد دے کے جاڑی دے سانوہ کی گئے ہیں